بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس آپ حضرہ سمات کر رہے تھے اور اب آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اور کہہ دیجئے سبحان اللہ حبیبِ کبریہ فخر جہاں کی بات کرتے ہیں حبیبِ کبریہ فخر جہاں کی بات کرتے ہیں زمین کے رہنے والے آسمہ کی بات کرتے ہیں زمین کے رہنے والے آسمہ کی بات کرتے ہیں فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینہ کا کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں آکے برکتیں آرام کرتی ہیں ہم اپنے گھر میں جب غوثِ جیلہ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں جب غوثِ جیلہ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں جب غوثِ جیلہ کی بات کرتے ہیں آئیے آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں مخیر قوم ملت محمد ساجد عبدالشکور میمن صاحب کے نام نامی اس میں گرامی کا اعلان کرتا ہوں اور میں خود ہی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ محترم صدر صاحب آگے کے پروگرام کی کاروائی آگے بڑھانے کی اجازت منامت کنے اب آئیے بلا کسی تاخیر کے مالے گاؤں کی سنیت کی جان اور دوسرے جملے میں کہا جائے تو مسلکہ علیہ حرورت کی شان اب آپ حضرات تو خود ہی سمجھ گئے نوجوان دلوں کی دھڑکن میری مراد آلی جناب حضرت اللہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ سے ہے حضور نگران صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں انشاءاللہ اور انہیں ان اشار کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ ان کی عظمتوں کی چھت پر جو سازش کرنے لگتا ہے جو ان کی عظمتوں کی چھت پر سازش کرنے لگتا ہے میرا رب ان پر انگاروں کی بارش کرنے لگتا ہے اور جلالِ رحمتِ حق بھی جلالِ حق بھی رحمت بن کے چھا جاتا ہے محفل پہ نبی کا خانوادہ جب سفارش کرنے لگتا ہے ذرا زوردار نعرو سے نعرِ تکبیر اور بلند دعویٰ سے نعرِ رسالت دار اللوم غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت سننے دعوتِ اسلامی جامعہ عمِ حبیبہ ممبرِ رسول پر جلوگر حضراتِ علماءِ گرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آج کی یہ محفل دار العلوم اہلِ سنت گوثِ عاظم نجاری جامعہ ام حبیبہ کہ سالانہ اجلاس ردہ پوشی کے حوالے سے مناقب کیا گیا ہے اور مجھ سے پیشتر آپ حضرات ختم بخاری شریف کی بابر کر محفل سے لطف وندوز ہو رہے تھے اور دار العلوم اہلِ سنت گوثِ عاظم کا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ جو بچیاں جامعہ ام حبیبہ سے فارغ ہو رہی ہیں ان میں بارہ یا ساڑھے بارہ سال کی یہ چھوٹی سی بچی بھی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچی بھی بخاری شریف کا ختم کر کے اس نے بھی عالمہ کورس کو مکمل کیا ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامعہ ام حبیبہ کے اساتذہ یا جو ان کی معلمات ہیں جو ان کے عراقین ہیں اور بالخصوص ناظمِ عالی محبِ محترم خلیفہِ انوار المشائق حضرتِ مولانا حافظ و قاری محمد ساجد حسین صاحب اشرفی کی شبانہ روز محنتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں عالمہ بن رہی ہیں اور مجھے ابھی خبر یہ بھی ملی کہ دعلم گوثِ عاظم میں جن بچوں نے حفظِ قرآن مکمل کیا ہے ان میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے ایک بیٹھک کے اندر ایک دن میں مکمل قرآنِ مقدس بغیر دیکھے سنایا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ رب العزت کا یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بار آپ لوگ دروش شریف پڑھنے اللہمہ صلی علیہ وسلم اور مولانا محمد بیٹھنا چاہتے ہیں تو یا تو وہ عوام میں بیٹھیں یا پھر میں تقریر بن کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے استاد زمین پر بیٹھے اور میں کرسی پر بیٹھ کر تقریر کروں جس طرح ماباپ سے رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے ویسے استاد سے بھی رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے اور بلکہ ماباپ سے بڑھ کر مرتبہ اللہ رب العزت نے استاد کو عطا فرمایا ہے تو ماباپ کے بے عزتی کرنے والا یا ماباپ کا بے عدب دنیا میں ظلیل ہوتا ہے اور اساتذہ کا بے عدب بھی دنیا میں ظلیل ہوتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت جیسا شخص جس پر ساری دنیا سنیت کو ناز ہے جب انہوں نے سلام بھیجا تو اپنے ماباپ سے پہلے اپنے اساتذہ پر بھیجا اور یوں فرمایا کہ میرے استاز ماباپ بھائی بہن میرے استاز ماباپ بھائی بہن اہلِ اُلد و اشیرت پہ لاکھوں سلام تو اس لئے ہمیں بھئی علیب بھائی پڑھایا لیکن پڑھایا تو صحیح نہ اگر وہ نہ پڑھاتے تو فیر آگے کی منزلیں کیسے تیہ ہوتی بیراللہ ہمارے اساتذہ کو درازم بالخیر اتا فرمائیں اور ان کی انکساری کے صدق اللہ ہمیں بھی انکساری کی توفیق اتا فرمائیں تو دروش شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی کرام اجمعین صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارض یہ کر رہا تھا کہ ایک بیٹھک میں ایک بچے کا دن بھر میں قرآن مقدس بغیر دیکھے سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے وہ میعاری تعلیم ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے اداروں کا انتیازی نشان ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اداروں میں محنت کے ساتھ تعلیم بھی دی جاتی ہے تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے جس کا ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ننی ننی بچیاں قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسا رہی ہیں ننے ننے بچے قرآن مقدس کے علم سے قرآن مقدس کے علم کو اپنے سینوں میں بسا کر کے کوئی نائب رسول کے منزل پر فائز ہو رہا ہے کوئی قاری قرآن کہلا رہا ہے کوئی حافظ قرآن کہلا رہا ہے اللہ رب العزت نے علم والوں کی شان بیان فرمائی اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے علم والے اور جاہل جو ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے علم کی عظمتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام وہ عماد الدین علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے پتا چلا جب تک کہ علم جو ہے وہ قوم مسلم کے درویان موجود رہے گا اسلام زندہ رہے گا دین کا ستون قائم رہے گا چونکہ یہ اجلاس جو ہے جامعہ ام حبیبہ کی حوالے سے منعقد کی کیا گیا ہے اسی لیے میں تعلیم نسمہ کی حوالے سے کچھ باتیں ارض کرنے کی سعادت تحصیل کرتا ہوں میرے پیارے آقالی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا کوئی ادارہ ہو اگر کام کر رہا ہے تو وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے اور الحمدللہ جتنے ادارے ہیں ہم سب کی تائید و توسیق کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اہل سنت کے اداروں کو دن دونی رات چوبنی ترقی عطا فرمائیں اس لیے کہ روح زمین پر مدر سے بہت ہے روح زمین پر ادارے بہت ہے اور وہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں بھی آتیس پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی قیرت پڑھائی جاتی ہے فن نے قیرت سکھایا جاتا ہے مگر یاد رکھو اہل سنت کے اداروں میں اور دوسرے اداروں میں فرق یہ ہے قرآن کے نام پر دوسری جگہ پر عشق مصطفیٰ کو چھین لیا جاتا ہے قرآن کے نام پر صاحبِ قرآن کی محبت کو لوٹ لیا جاتا ہے قرآن تو حفظ کرایا جاتا ہے